ہاں جی فرنڈز تو آپ بھی کینیڈا جانا چاہتے ہو اگر آپ میری ویڈیوز کو فالو کرو تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ میں آپ کو ہمیشہ ایزی سٹیپس بتاتا ہوں گا کس طریقے کو فالو کرتی ہے آپ کینیڈا ایزیلی موو ہو سکتے ہو تو آپ بھی کینیڈا جانا چاہتے ہو بغیر جوب آفر لیٹر کے بغیر کسی بہت بڑی ایڈوکیشن کے آپ بھی اگر کینیڈا موو ہونا چاہتے ہو تو آج میں ایک ایسرا پروگرام لے کے آہوں جس میں آپ کو کسی جوب آفر لیٹر کے ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنی فیملی سمید کینیڈا میں موو ہو سکتے ہیں اس پروگرام کا کیا نام ہے فرنڈز یہ ہے کینیڈا کا سیلف ایمپلائمنٹ کا ویزا یا کی آپ اپنی فیملی سمید کیسے کینیڈا ایو موو ہو سکتے ہو میں وہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں جو آج تک آپ سے ایجنٹس ازراد نے کنسلٹنٹس ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہی کام کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے لاکھوں میں چارج کرتے ہیں بیس لاکھ تیس لاکھ ایون کے کروڑوں میں بھی چارج کرتے ہیں لیکن یہی وہ پروگرام میں آپ کو ہمیشہ فری آف کارس اپنی یوٹیوب چینل پر دکھاتا ہوں تو آپ سب دوسرے گزار پلیز مجھے سپورٹ کریں اور اگر آپ لوگ کو کوئی کوششنز ہیں کوئی آپ کوئی کوئی رہی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پتا سکتے ہو پلس میری ایمیل پر میرے انسٹرگرام پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ان دوستوں سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں جن کو مجھے ایمیل لکہ ریپلائی کرنے میں دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ ہر روز مجھے ہزاروں کی تعداد ایمیل جاتی ہیں تو میں سٹیپ بے سٹیپ سب کو جواب دینے کوشش کرتا ہوں پلس یوٹیوب کی نیچے کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اگر آپ مجھے وہاں پہ کمنٹ چھوڑ دوگے تو اس کا میں فوراں سے رپلائی کر دوں گا کیونکہ اس کا نوٹفیکشن کافی ازیلی محصول ہو جاتا ہے اور ایمیل باکس میں بھی کافی ساری ایمیلز ہوتی ہیں ان کا بھی میں جواب دیتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے سپیشن سا ٹائم نکال کے بیٹھنا پڑتا ہے جواب میں سب کو دوں گا باری باری تو آپ تھوڑی سی پی کیسے آپ اپنی فیملی سمید کینیڈا میں آ سکتے ہو اس کے لئے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے کچھ فیڈز میں وہ فیڈز میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کون کون سی وہ فیڈز ہیں جنرل کے اندر آپ کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے اور انہی ایکسپیرینس کی بیس کی اوپر آپ کو یہ سلف امپلائیمنٹ کا ویزا ملے گا یہ ایکسپیرینس کون کون سے ہیں اور کیسے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو تو چلیں میں آپ کو کمپیوٹ سکرین پہ آ چکے ہیں آپ نے سمپلی کیا لکھنے آپ نے لکھنے کینیڈا سلف امپلائیمنٹ ویزا اکوپیشن لسٹ اس کے اندر وہ آپ کو تمام ڈیٹیل بتا دے گا کہ کون کون سے لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کیا الیجیبل کرائیٹیریہ ہے نورملی کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے پروفیشنس میں ٹاپ ہے دیکھیں فرنیچر ڈیزائنر سپورٹ اوفیشل جرافک ڈیزائنر سپورٹ ڈیویلپر اکاؤنٹ کونسلٹ اس کے بعد یہ نیچے آپ جب آتے ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ how can i qualify to immigrant to Canada as a self employment person کہ بھئی میں ایسے self employment person کینیڈا میں کیسے موو سکتا ہوں اس کے لیے پانچ چیزیں کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ایکچول میں یہ جو سسٹم ہے یہ جو پروگرام ہے یہ بھی پوائنٹ بیس سسٹم ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس درکار ہوں گے نورملی آپ کو 35 پوائنٹس آئی ہوتے ہیں اس پروگرام کو کوالیفائی کرنے کے لیے جس میں ایکسپیرینس کے بھی پوائنٹس ہوں گے آپ کے ایجوکیشن کی بھی پوائنٹ ہوں گے ایج کی بھی پوائنٹس ہوں گے اس کے بعد آپ کے لینگویج کے بھی اس میں لینگویج یعنی انگلیش لینگویج یا پھر فرنج لینگویج دونوں میں سے جو بھی آپ کو آتی ہے اس کی بھی پوائنٹس ملیں گے آپ کو اور اڈیپٹی بیلٹی تو ان چیزوں کی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور آپ اس میں کیسے کالیفائی کر سکتے ہو آپ اپنے نمبر کیسے کاؤنٹ اون کر سکتے ہو یہ یہاں پہ آپ official Canada کے ویب سائٹس ان کے اوپر جا کہ آپ یہ چیزیں خود بھی سرچ کر سکتے ہو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے اپنے موبائل کی سکرین پر یا کمپیوٹر کی سکرین پر دکھاتا ہوں ہمیشہ تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں کہ کیسے ایک عام بندہ اپنے گھر میں بیٹے بیٹے کیسے ان چیزوں تک ریچ آؤٹ کر سکتا ہے اور کیسے وہ ان تمام ڈیٹیلز کو نکال سکتا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جن کو کونسلیٹ کرنے کے لیے آپ سے جو کنسلٹنٹ جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ صرف آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہنا نے کہ یہ افیشل ویب سائٹ ہے فرنڈز کے اندر کوئی ایسی دورائی نہیں ہے یا کوئی فیک ویب سائٹ نہیں ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اس کے بعد آپ جب نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں فرنڈز یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ سیلیکشن کرائیٹیریہ جو ہے تو یہ ہوگا آپ کے ایکسپیرینس کی بیس پہ ایجوکیشن کی بیس پہ ایج کی بیس پہ لینگویج ایبیلٹی اور ایڈیپٹی بیلٹی اب جب ہمیں سیلیکشن کرائیٹیری کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہم کو تمام لیٹیل بتا دے گا کہ یہ ٹوٹل سو پوائنٹس ہیں اور پینتیس پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے ہے تاکہ آپ اس پروگرام میں کوالیفائی کر پاؤ اس میں پچیس پوائنٹ ہوں گے آپ کے ایجوکیشن کے اس کے بعد ایکسپیرینس کے پینتیس پوائنٹ ہے ایج کے دس پوائنٹ ایبیلٹی ان انگلیش اور فرنچ لینگویج دو دونوں میں سے جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس کے چوبیس پوائنٹ آپ کم رہیں گے اور ایڈیپٹی بیلٹی کے چھے پوائنٹ تو چلیں ہم ایجوکیشن کے پر چلے جاتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے کتنے پوائنٹ کہہ رہے ہیں اور کیا ہم اس میں کوالیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو نارمالی ہم سب سے جو آہ اچھی ڈگری ہوتی ہے جو پی ایس ڈی یا مارسلہ والے کو ڈگری ہوتی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پچیس پوائنٹ اس کے بتا رہا ہے اس کے بعد آہ یہ نیچے اب اگر آپ آئیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ you have آہ two اور more university degrees at bachelor levels and at least fifteen years studies آپ کی ہو تو آپ کے بائیس پوائنٹس ہیں اب نارمالی جو ہمارے لوگ ہیں نارمالی ایوریج جن لوگوں نے ایف ایسی کر رکھیا یا میٹرک تک جن کی تعلیم ہیں تو وہ کس کریٹیری میں آتے ہیں ان کے لیے فرنٹس یہاں پہ کریٹیری میں بتات چلوں تو نارمالی اگر آپ کی سٹڈی ایف ایسی ایف لیول تک کی تو آپ اس میں اپنے پانچ پوائنٹس میں ایڈ کر لیں ایڈوکیشن کے لیکن اگر آپ کی سٹڈیز اچھی ہیں ماسٹر لیول کی بیجلر لیورز کی تو پھر آپ اس میں اپنے پوائنٹس조و کر سکتے ہیں cecc اس کے بعد جب آپ نیچے آتے ہو تو یہ کہہ رہا ہے آپ کے باس جو بھی آپ کی شکل ہے آپ کے باس کتنا experience ہے یہاں پہ تین سال کے ایکسپرینس آپ نے صرف م Mechanism پروف بھی کرنا ہے ان ساال گفت بھی اس کے پچیس پوائنٹ ہیں چار سال کے پکنٹ DR اور آپ کے باس پانچ سال کے Experience ہے کسی بھی فیلد میں تو اس کے پینتیس پوائنٹ دے رہی ہے اس کے بعد ایzuge کے کتنے پوائنٹ ہے ایج کے پوائنٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ایج کے جو پوائنٹ ہیں اگر آپ کی ایج سکسٹین یا سے کام ہے تو پھر زیرو پوائنٹ ہے سترہ سال دو پوائنٹ اٹھارہ سال چار پوائنٹ اگر آپ انیس سال کے تو چھویں پوائنٹ ٹونٹی پہ آٹھ پوائنٹ اور اکیس سے لے کے اور فورٹی نائن تک ٹین پوائنٹ سے شو کر رہا ہے اس کے بعد پھر پوائنٹ جانتا وہ نیچے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اکیس سال سے زیادہ ہو تو آپ اپنے دس پوائنٹ اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ 54 پلاس ہو تو پھر آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں بنتے اس میں اس کے بعد پوائنٹ آف لینگویج ایبیلٹی میکسیمم چوبیس پوائنٹ ہیں اس کے جس میں لسننگ کے بھی پوائنٹ ہیں سپیکنگ کے بھی ریڈنگ کے بھی اور رائٹنگ کے بھی اگر آپ نے آئیٹس کر رکھا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ یا پھر کوئی بھی انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ جیسے کہ توفل وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ آئیٹس انٹرنیشنل لینگویج ٹیسٹ سسٹم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آئیٹس کر رکھا ہے آئیٹس میں بھی دو آپشن ہے جرنل اور اکیڈمک تو اگر آپ نے آئیٹس کر رکھا ہے تو آپ کو اس کی بھی پوائنٹ ملیں گے یا ویب سائٹ بھی جا کے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کو اس کی کتنے پوائنٹ ملیں گے اس کے بعد آجاتا ہے فرنز ایڈیپٹی بیلٹی لیول سال ایڈیپٹی بیلٹی میں اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جا رہے ہو اپنے سپاؤز کے ساتھ تو اگر اس کی بھی سکینڈری سکول کی تعلیم ہے یا اس سے کم ہے تو پھر اس کی زیرو پوائنٹ ہوں گے اس میں دونوں اگر آپ جو سپاؤز ہیں میان بیوی دونوں کے پوائنٹس ہیں کٹھے اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو بھی سٹیڈیز ہیں اس سے ریلیٹڈ اس میں آپ کی جو پوائنٹس ہوں وہ اس میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوں گے تو اگر آپ نے ایک سال کے ڈپلومہ کر رکھا یا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے اور وہ کم سے کم چودہ سال کی پڑھائی ہے پھر اس میں آپ کو چار پوائنٹ ملیں گے اس کے بعد مارسر لیول یا پی ایچ ڈی جس بند نے کر رکھا ہے اس کو یہاں پہ پانچ پوائنٹ ملیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے پوائنٹس یہاں پہ چک کر سکتے ہو کہ آپ کون سے کریٹیریا میں آ رہے ہو تو فرنٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں کہ کیا آپ اس پرگرام میں کریٹیریا میں لیجی بل ہو یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس پرگرام کے لئے سٹوٹے بلے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آر تھرز انڈ رائٹرز دوسرے نمبر پہ کریٹیو اینڈ پرفارمس آرٹسٹ میوزیشنز اس کے بعد پینٹرز اس کے بعد ویجول آرٹسٹ ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ ادھر جاب موشن پیچرز کریٹیو ڈیزائنر کرافٹ پیپلز تو میں آپ کو اپنی اگر سمپل لینگویج میں بتا بہوں تو سب سے پہلے وہ لوگ جو رائٹرز ہوتے ہیں لکھاری جن کو کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو کہ پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں مثال کے طور پہ جو کہ سٹیج پروگرام وغیرہ کرتے ہیں تیسے نمبر پہ میوزیشن یعنی کہ جو گائک ہوتا ہے جو گانے وغیرہ گاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر گانے وغیرہ گاتے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئیہ میں جا سکتا ہوں نہیں آپ کے پاس اسپیرنس ہونا چاہیے اور آپ اس پروفیشن سے پیسے کماتا ہو آپ کے پاس اس چیز سے ریلیٹ سکیل ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو ایسی کہے کہ بھئی آپ مجھے میوزیشن آپ ہمیں اپنا ایکسپیرنس شو کرو تو آپ وہاں گانے پر جانے شروع کرو ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس چیز کا پروف ہونا چاہیے کہ واقعے میں ہی آپ میوزیشن ہو ایک پروفیشنل اور آپ اس چیز سے پیسے ارن کرتے ہو اور آپ کے پاس پچھلے تین چار سال کے ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے پینٹرز وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں اس کے پاس ویجول آرٹسٹ ٹیکنیکل سپورٹ اور ایڈر جاب تو یہ تمام وہ لوگ ہیں اب میں بات کروں وہ لوگ جن کے پاس کوئی نہیں کوئی ہنر ہو کرافٹس پیپلز میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو آرٹ اور کرافٹ کا کام سمجھتے ہیں لیکن وہ اس چیز سے پیسے کماتے ہیں ان کے پاس اس چیز کا پروفیشنل یا پھر وہ لوگ جو مٹی سے مجسمے وغیرہ بناتے ہیں تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس پروگرام میں پورا ترتے ہیں اور یہ اگر آپ کے پاس بھی اس قسم کا کوئی اسپیرنس ہے یا آپ کا بھی یہ پروفیشنل ہے تو آپ بھی اس پروگرام کے لیے لیجی بلو اور آپ بھی اس پروگرام کے تحت بغیر کسی جاب آفر لیٹر کے کینانا میں ایزیلی موف کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو آئی ہوپس ہو کہ وہ تمام لوگ جو کینانا آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے کافی بینیفیشن رہے گی اگر آپ لوگوں کے کوئی کوئیریز ہیں یا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو پلس آپ مجھے جی میل پہ انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ یا سکائی پہ یا میرے ٹویٹر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو میں وہاں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اگر آپ کو کوئی سوال ہے میرے چانل کو سسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا فرنس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں سترگی کے شرقلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیئر بائی بائی